سامعین حضرات یہی پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے سامعین حضرات امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے جب کل لوگوں کو دیکھا جو مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے رکھ سک ہو رہے تھے تو عجید تیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں جاہر سے بات ہے کہ جب کوئی ظاہر حرم اپنا عظم مصمم لے کر کے اس مقدس سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے تو چاہے جتنا کنہکار مومن ہو چاہے جتنا سیاہکار مومن ہو اس کے آنکھوں سے بھی آسوک کے دھدرے بہنی کرتے ہیں اور دل کی کمنہ اور آواز اور بکار یہی ہوتی ہے کہ کاش اللہ ہم کو بھی مال دیتا اور ہماری قسمت میں بھی اس سفر کو لکھ دیتا ہم بھی جاتے ہیں آلہ حضرات سرکار نے جب دائری نے حرم کو دیکھا تو اپنی قسمت کو لڑکارتے ہوئے عرض کیا وائے محرومی قسمت کی میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کی میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کی میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمارے زبار مدینہ ہو کر رہ گیا ہمارے زبار مدینہ ہو کر اور آلہ حضرات نے وہاں کے عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا ہے چمن طیبہ وہ باع ہے کی مرد سدھرہ چمن طیبہ وہ باع ہے کی مرد سدھرہ برسوں جہکے ہیں جہاں بل پلے شہدہ ہو کر برسوں جہکے ہیں جہاں بل پلے شہدہ ہو کر پریدل شریف اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد جمعینہ کرتے ہیں مکمل تیاری کرتے ہیں اللہ اس کے رتول کے فضل و کرم سے یologieیا یہ اتنا مبارک سفر ہے اتنی برکت والا سفر ہے اتنی عظمتو والا سفر ہے اتنے بھلندی والا سفر ہے کہ اگر آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تو یہ تینا ایمان تازہ ہو جائے گا دن باغ باغ ہو جائے گا اس سفر کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر حادی صاحب نے سچے ارادے اور سچی نیت سے قدم بڑھایا ہے اور اس راستے میں جو اخراجات سرپ ہو رہے ہیں وہ جائز اور حلال کمائی کی ہے تو اب حال یہ ہے کہ ابھی یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یہ مکت المکرمہ پہنچے بھی نہیں ہیں ان کی نظروں نے کھانے کعبہ کو دیکھا بھی نہیں ہے انہوں نے حضر اسوط کو چومہ بھی نہیں ہے ملتظم سے لپک کر کے اپنے گناہوں سے معافی تلافی بھی نہ کی ہے مقام ابراہیم پر نماز بھی ادا نہ کی آبے زندن شریف کو دیا بھی نہ صفحہ مروہ کے درمیان سئی اور دوڑ بھی لگنا لگئی ابھی صرف اپنے گھر سے چل رہے ہیں اور جیسے اپنے گھر سے چلتے ہیں اور اپنے قدم کو سواری میں رکھ کر کے لبے اللہم 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 کی صدایے بلند کرتے ہیں کتابوں میں آیا ہوا ہے اپنے گھر سے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی زبان کو لبے اللہم 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 کی صدایے بلند کرتی ہے انہوں نے آق و من سے وہ دیما دینا کرتا ہے انہوں نے مقابلے کا فiş خوری ہے اور ان کے حورم کی جئلے لے اجازی بھی بہت ہے کہ تمہارا سفر میں سارت ہے تمہارا ارادہ اچھا ہے تمہاری میرہ اچھی ہو کہاں کس لئے کہاں مریا کہ تمہارا مائر اچھا ہو تمہاری میرہ اچھی ہے بسنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے حد کو ابھی نا دے رفائر حرمائے اللہ نا دے رفائر نا دے رفائر نا دے رفائر ارادہ اچھا ہے پاک مان ہے نیت اچھی ہے ان کو بشارت اور خوشکبریاں ملنے لگ دی ہیں یہ وہ مقدس سفر ہے یہ وہ مقدس عمل ہے اب اگر وہاں پہنچ کر کے نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ایمان کے حالت میں تو میرے آقا نتیجے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا من نظرہ انہیں کعبہ تیمکرمہ ایمان و تصدیقہ خراجہ منہ خطایاک کا یومی حضور اشارت کرنا کہ جس بندر مومن نے جس بندر مومن نے ایمان اور تصدیقہ طلبی کے ساتھ خانہ کعبہ کو ایک نظر دیکھ لیا خانہ کعبہ کو ایک نظر دیکھ لیا اب یہی سے ایک سہن مل گیا کہ ایک بشارت ایک خوشکتری انہی مہموں کے لیے ہے جن کا ایمان سلامت ہو تو تصدیقے قلبی کے ساتھ دیکھیں اب یہی سے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ اونچہ پائجامہ پہننے والا اور اپنے سینے پر ہاتھ بازنے والا نماز کی حالت میں اپنے خود کا غیر مقلل وہ چاہے کہ قلیم ارطبہ خانہ کعبہ دیکھ لے اس کو یہ فضیلتیں نہیں لیں گے اس کو یہ آدمتیں نہیں لیں گے کیونکہ یہ آدمہ کا ان کے لیے ہے بلنبی کا وفاتہ اب میرے آتھا ارشاد فرماتے جس نے ایمان اور تصدیقے طلبی کے ساتھ خانہ کعبہ کو دیکھنیا تو گناہوں سے اس طرح فاک ہو گیا گناہوں سے اس طرح سے فاک ہو گیا گناہوں سے اس طرح سے نکل گیا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو آج اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایمین بھر کے سامنے حضرت علامہ عبدالعبی صاحب جو اپنے وقت میں دین ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ جس دن بچہ اپنے ماں کے پیر سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو ساتھ ہوتا ہے گناہوں سے پاک ہو ساتھ ہوتا ہے ایمان اور تصدیق قربی کے ساتھ خانہ کعبہ کے دیکھ رہا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو ساتھ ہو جاتا ہے گناہوں سے نکل جاتا ہے گناہوں سے پاک ہو ساتھ ہو جاتا ہے اب آگے میرے آقا ربی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانت فرمایا من حجل اللہ ولم یرفو ولم یرفو ولم یحسیق رجعہ من غلدت حکم حضور نے اچانت فرمایا کہ نے اللہ تعالیٰ کے لئے حد کیا اور دوران حد اور بات حد اپنے آپ کو کس کو خدور گناہوں سے پاک رکھا منحیات شرعیہ سے بچا کر کے رکھا گناہوں سے بچا کر کے رکھا شریعہ کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاری جس کے لئے یہ بشارت ہے کہ وہ اپنی ایک پر گناہوں سے اس طرح نکل گیا اس طرح سے اس کی مالے اس کو جنم دیا ہے ایک ان فضیلتوں کو آپ بڑا تو سامنے رکھیں اور دوسری حدیث کو ملاحظہ کریں آج جنگے یہ پہنچتے ہیں جنکے یہاں اللہ نے بہت مال دیا بینک بیلنس ہے بہت زیادہ دولت ہے لیکن ان سے حد کرنے کے لئے کہہ دیا جائے تو باہت اگر زمین کھزک جاتی ہے سمجھتے ہیں کہ مہتاج کا لاز اور دریب ہو جائیں گے لیکن یاد رکھو دوستو جو یہ ارادے رکھتا ہے اس کے لئے یہاں بھی بربادی ہے اور وہاں بھی بربادی ہے میرے آقا نرشاہ اکرمیا ہے پاہ بے او بھین الحج والعمرہ میرے آقا نرشاہ اکرمیا ہے اپنے ماننے والوں سے کیا ہے میرے چاہنے والوں تم حج اور عمرہ کے ذرمیان متابعات کرو متابعات کا مطلب یہ ہے یا تو حجیں قران کرو یعنی حج اور عمرہ دونوں کا حرام ایک ساتھ بات ہو یا پہلے عمرہ کرو اس کے بعد حج کو جس کو حج تمتو کہتے ہیں حاجی صاحب یہی عمرہ کریں گے حج کریں گے حج تمتو ہم میرے آقا فرماتے ہیں کہ اب جاہے کو حج اکران ہو جاہے کو حج تمتو ہو میرے آقا نے اس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اشاز کرنایا کیلئے کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جو ہم دعوے میں خلص ان اللہیت کے ساتھ کرتا ہے تو یہ حج اور عمرہ اس کے قریبی کو اور اس کی مفلسی کو اور اس کے قلعہی کو ایسے ہی اور اس کے گناہوں ایسے ہی دور کر دیتے ہیں جس طریقے سے بھکتی ہے یہ آگ کے مہل کو دور کر دیا کرتی ہے سونے اور چاہتی کے مہل کو دور کر دیا کرتی ہے یہی حال حد اور عمرہ کا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر انہوں نے خلص ان اللہیت کے ساتھ حج کیا تو اس حج کے دائرے میں رہ کر کے باقیان زندگی گزاری اور تو نہ کیا اسے ماں بھی براہتی کی نمازہ تو دھوپی انتی قضا کی تو آماز کو نے انتی قضا کرنے کی کوشش کی تو ہمیں حسن بارگا سنید ہے کین کا حد قبول ہو جائے گا اور چن کا حد قبول ہوننا ہے ان کے لئے میں آقلیں جگہ ہیں یہی ہو رہا ہے غیاب الدین قدری کی جالب سے آپ کی خدمت میں پیش شیا جارہا ہے تو یہ جنت میں چلے گئے جنت کی بہارہ ان کو مل گئی جنت کی نمت میں ان کو مل گئی تو ان کے بچے سو جائیں گے ہم نے خوش ان کی خدمتیں کی تھی ہم نے ان کے دیجنے کے لئے بڑا انتظام کیا ہم نے مہینوں سے تیاری کی ہم نے روپی ایک حج کی ہم کو کیا ملے گا تو آپ ورانے جانوں کو حاضر کرنے اس قرم والے پہ ہم برنے ہر کسی پر کرن چرمایا ہے ہر کسی پر رہن چرمایا ہے میرے آقا نبی کے پاس اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کھن لیا ہے کیونکہ حاضر کا قبول ہو جاتا ہے کیونکہ حاضر کا حضر کرنے مکم فرما لیتا ہے تو وہ خود بھی جنتی ہے خود بھی اس کو جنت کی مہارہ ملیں گے اور اپنے کروانوں میں سے اپنے دوستوں اقاہیم میں سے اپنے چاہنے ماننے مانے میں سے اپنے عظیم اقاہیم میں سے چار سوڑے دے گی شفات بھی کے جنت میں لے جائے گا جنت کی مہارہ سے مالا ملک اے تکبیر نارے ربالت سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ سبحان 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 یہ حضر کی برکت میں اگر ایک حاضر کا حضر قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کی برکت سے چار سوڑ لوگوں کی اس حضر کو قبول فرما لے گا چار سوڑ لوگوں کو جنت کی بہاریاں تا فرما لے گا فرما دے گا اب اگر دو لوگوں نے حضر کیا ان کا حضر قبول ہو گیا تو آر سوڑ لوگوں کا بیڑا بھار آر سوڑ لوگوں کا بیڑا بھار اب میرا خیال ہے کس آبادی میں ہو سکتا ہے آر سوڑ لوگوں آپ دعا کریں مجھول کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضر کے حضر کو قبول فرمائے اور کتنے بھی سننی بھائی بہنے حد کرنے کے لئے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سوڑوں کے حضر کو قبول فرمائے تاکہ سکھ لوگوں کا بھیڑا بھار ہو جائے سکھ لوگوں کا بھیڑا بھار ہو جائے اب میں آج کو ہی پڑے ایک بات بھارا چاہتا ہوں ان حاضر کا حضر ہو یہ مقام کیسے لینا تو آپ کو اہنا پڑے گا حضر کی مرکت سے اہنا پڑے گا حضر کی نسبت سے اہنا پڑے گا اہنا پڑے گا امید میں بیٹھے ہوئے ہو امید لگائے ہوئے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شماعت کریں گے ہم کو بخشوا کر کے جنت میں لے جائیں گے لیکن یاد رکھو دیوبنگی عالم نے مولبی نے کہا کہ اے لوگوں سنو یہ تمہارا خیال خام ہے یہ تمہارا خیال غلط ہے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارد اللہ اپنے والدین کو نہیں بخشوا پائیں گے اپنے والدین کو نہیں بخشوا پائیں گے کیونکہ ان کے والدین جہنمی ہیں تو تم کو کیسے بخشوا پائیں گے اب یہ کہہ کر کے اس مولبی نے اپنے کچھ دیوب آگے بڑھا دیا جو محفر کا اختدام ہوا جلتا اختدام کی بھی ہوا تو اس مولبی سے ایک جاہل آدمی جو تھا تو جاہل لیکن عاشق رسول تھا جوڑ بڑا محفر پہ رسول تھا جوڑ بڑا دیوانے رسول تم محفر سے اٹھا اور جو ہنگی مولبی کے قریب دیا اور کہا مولبی صاحب تم نے کیا کہا جمعہ دو آئیے جمعہ اس نے کہتایا کہ اس کے بعد میں اس کسان نے اور اس جاہل آدمی نے جو ایک طرح لکھا تو کم تھا لیکن عاشق رسول تھا اس نے کہا کہ مولبی صاحب تم تو رسول کی شفاعت کا انکار کر بیٹھے ہو لیکن اس کے بارے میں بعد میں بات کرنا پہلے یہ بسانا شریعت میں ایک حافظ اور ایک عالم کا جانا مقام ہو ایک حافظ اور ایک عالم کی جاہلیت ہو تو اس نے اکنی زبان کھولی اور ہوتھ ہلا کر کے کہا کہ شریعت میں ایک عالم کا مقام یہ ہے کہ اپنی صاحب پسٹ کی بخشش کروائے گا پاکہ اس کی شفاعت کروائے گا کہا حافظ کہا دین پسٹ کی بخشش کروائے گا ابھی انا سمنا تھا اس کی بان میں اور جاہل آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ ایک عالم کی شفاعت کو مانے لیا ایک عالم کی شفاعت کو مانے لیا لیکن ایک بات بہتا عالم کو انہوں کہاں سے میرا ہے عالم کو ہسکی بھولت کیسے ملی ہے وہ کہنے لگا نبی سے ملی ہے اب اس کی تان نے جواب کیا پا ایک عالم کی نبی کا علم جس کو ملچائے نبی کے لائے ہو جس کو یاد ہو رہے وہ شفاعت کرے اور کھڑے پسٹ پسٹ پسائے کیا کی تقشیر نہ گا سکے جس کھڑے پر زہان بنا ہے جس کھڑے پورPN مطال Roż Been لما دا ہے اللہ حل� molt والاока اللہ حلی اللہ حلی اللہ حا neighborhoods صلی اللہ علیہ وسلم 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 ایسے ہی وہ جلال کی جگہ بھی ہے وہاں پہ اگر آپ نے ایک گناہ کر لیا تو ایک گناہ کا جرم بھی ایک نہیں لکھا جائے گا یہاں آپ گناہ کرتے ہیں تو ایک جرم لکھا جاتا یہ اللہ کی شال کریمی سے گناہ آپ ایک قرم پر ایک ہی لکھا جائے نہیں کہ ایک قرم کو دکھ لکھی جائے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل حسان ہے یہاں آپ نے ایک گناہ کیا تو ایک جرم لکھا گیا لیکن اگر آپ نے حرمِ کعبہ میں حدودِ حرم میں ایک گناہ کیا تو اب آج کے نام ای آمار میں صرف ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ ایک ایلال گناہ لکھا جائے گا ایک لاکھ جنم لکھا جائے گا اس لئے ہم جادے کرم اپنے کاموں کے پھر کرتے سنیجئے وہاں جانے کے بعد میں ہر ہر قرم کے ہر ہر دنہے میں ہر ہر شریعت کے قانون کی حفاظت کریں اور اس کے دائرے میں زندگی اور لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں لیکن آج یہ ہوگا ہے بھی کتنے ایسوں جاد ہیں جن کو شریعت کے حکام کی جانکاری کم ہے یا ہے لیکن دنیا دارے میں دھوٹ کر کے جیسے اپنے کھر سے نکلتے ہیں حاجی صاحب کو نہ لیا جا رہا ہے حاجی صاحب کو اوٹا پہلایا جا رہا ہے حاجی صاحب کو ہر کھول پہلایا جا رہا ہے سیاری ہو رہی ہے ادھر کیمرہ والا بیا کیمرہ لے کر کے کھلا ہے اب وہ تصویریں چنا رہا ہے پھر کو کھیچ رہا ہے اب کیمرہ والا بھی کھیت رہا ہے خر کی بہتر بھی کھیت رہی ہے خر کا بیٹا بھی کھیت رہا ہے گر کے لوگ بھی کھیت رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب نکہ علامہ سبھیتیوں بھی صاحب چلیا گئے ہیں آپ ان کو پوچھ لے یہ تصویر دینا اگر حاجی صاحب سے شہرائیہ کے اگر زمین کے شہرائیہ کے یہ جائز نہیں ہے کس نے بھی جائز کیا ہے یہ بھی حاجی صاحب کی دلیات پہ جائز کیا ہے آپ آج کے لئے جاتے ہیں جب نہar ہے تکر اس نے نہیں ہے کہ پیٹو بنایا جائے آپ کا اپنا تشمی نہیں ہے آپ کی کفیر بنائے جائیں کوئی حاجت نہیں ہے آپ سے مکل کر کے دائی میں باٹھ رہے ہوں آپ کا پیٹو بنایا جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت وقت کی اجازت نہیں ہے لیکن لوگ اسی وقت سے پناہ کر کے اپنے آپ کو لیتون ارکار بناتے ہیں اور جانے ورنوں کو لیتون ارکار بنادتے ہیں اور اس کے بعد میں جب یہ آگی ساتھ وہاں بہتتے ہیں تو جو کی حاضر کری رہتی ہے ملٹی میڈیا موبائل ہے ہاتھ میں ہے اب حکم قائبہ پہ کھڑی دیا کہاں مقام ابراہیم کے سامنے یا حضر اصفر کے سامنے یا حضر حرام میں کھڑی کر کے اب اکھایا موبائل اور وہاں تشویر کھیج لیا حکم بنا لیا اور دکھا رہے کہ تے کو پھوٹ اچھا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اب انہوں نے کہاں پھوٹو کھیجنے کے بعد میں تم نے موبائل اور میرا پھوٹو کھیجو اب آپ کا حرام انگازہ کرو آپ نے ایک پھوٹو کھیجا وہ ایک واقعی جن آپ کی نام ایامان میں نکھا گیا آپ بھوٹی بنے گار ہیں آپ کی آج دنسائیوٹ بھی بنے گار بن گیا اس لیے میں آج سے قدارش کروں گا کہ وہاں جانے کے بعد میں پھوٹو کھیجنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کھیج لیا تو بنے گار ہوں گے میرے آقا نے دیان فرمایا ہے حدیث کی تیتاہوں نے اگر آپ کی جانے کے بعد میں جن کو سب سے دھانے کا زب دیا جائے گا سب سے پھر نہ کہا دیا جائے گا سب سے پھر بتاہ دیا جائے گا وہ لوگ ہوں گے کہ اگر حاجت سے پھوٹو بناتے ہیں کہ اگر حاجت سے پھوٹو کھتو آتے ہیں اس لیے اگر ہم سخت آداب سے بتنا چاہتے ہو تو کل جب جن کو نکلنا ہو تو قدم قدم پھوٹو نہ بن گانا براہ ہر جگہ آپ پھوٹو نہ بن گانا جہاں حاجت وہیں بنواؤ جیسے آپ کا پاس پور بلنا تھا اس وقت پورتوں کی حاجت کی اگر آپ نہ لگا تو پاس پورت نہ بن گا اس لیے سکہانے جدید دور کے اتائزت دیتے کی ان ضروریات کی منیاب پر حاجات کی منیاب پر پورتوں کی تا سکتے ہو لیکن جب آپ نہانے لگے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چھانے لگے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں آپ سے مدارش کروں گا کہ آپ وہاں کے مقام اور وہاں کی عزمتوں کا خیال لگے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کو کامیابی ملے گی اور حضر مغرور کی دولت میں ملے گی میرا ٹائم پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے سکر بولنے کے غلطی میں مجھے سکتے پہلے مجھے سکتے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سے کسدرات کو ملترمی کے سوزی تکا سمائے اور سمام سنیدھائیوں کو حضر مغرور کی دولتوں سے مالعمال فرمائے حاجی صاحب کو بھی حضر مغرور کی دولتوں سے مالعمال فرمائے ایک آخر مغرور کی دولتوں سے محاجی صاحب سے ملاری کروں گا کہ وہاں جائے جسنا ہوتے سے فائدر کرنے کی چل کر کے ارکان ادا کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ میرے آقا نے بیان فرمایا ہے اپنے صحابہ سے مختصر مقرمہ سے خانے کعبہ تک فائدر چل کر کے حضر دا ہے جو واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارکان میں ہر ہر قدم کی بدلے میں حرم شریف کے مثل ساتھ کو لیکی عطا فرماتا ہے ہرم شریف کے نحن اس بیان اور ہاں جی کے قدم کے بدلے میں ساتھ ساتھ ترون میں کیا لکھیں گے ساتھ ہزار نہیں تھی ساتھ ساتھ لاکھ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ترون میں کیا لکھیں گے اس لئے میری گزاری سے کہ وہاں آپ محلت کریں خوشتی اور قاہلی سے کام نہ ہو اس لیے کیا ایسے مواقع بارہاں میں ہی آتے ہیں اللہ تعالیٰ جب قسمت اس کی طرف اللہ تعالیٰ جب قسمت تو دیدار کرتا ہے اپنا فضل و قرم فرماتا ہے سب ایسے موقعیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو زیادہ پیالا میں شریف ہن کی دوروں کو اسے معلومات فرمائے وہاں کی عظمتوں کو سمجھنے کی دوبی قطع فرمائے جناہوں سے وقت میں دوبی قطع فرمائے ہر حرمت اور شاکیت کے دائرے میں رہی کر قیدہ کرنے کی دوبی قطع فرمائے پھر کا ہی موقع میرا کلاس کی خدمت کی جائے گی اللہ تعالیٰ باولا ان الحمدلی دائرہ بھی لائے بسلام اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھنے کی دوبی قطع فرمائے